اور ہندو تاجر کے اغوا کے الزام میں سی ٹی 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 ٹیرر فیننسنگ یونٹ کا سربراہ گرفتار کر لیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق انسپیکٹر جاوید شیخ کو پولیس اور رینجرز کی مشترکہ ٹیم نے گارڈن ہیڈکوارٹر کے قریب سے گرفتار کیا مزید جانتے ہیں بیورو چیف کراچی زل حیدر سے جی زل حیدر بتائیے گا اس گرفتاری سے متعلق کیا تفصیلات ہیں دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ایک ہندو تاجر ہے ان کو اغوا کیا گیا تھا جس کے بعد جوہے تاوان کی رقم کے لیے ان کے گر کال آئی ساگر کمار بتایا جا رہا تھا یہ ہندو تاجر ہے جنہیں ہندر آباد سے اغوا کیا گیا تھا اور پانچ پچاس لاکھ روپے تاوان مانگا گیا تھا اس حوالے سے ان کے باہی تھے ان کو کراچی بلائے گیا جن کا نام آکاش تھا اور ان کو گارڈن ہیڈکوارٹر کا ایڈلس دیا گیا جب یہاں پہ پہنچی تو پولیس اور رینجرز کی نفری پہلے سے وہاں موجود تھی پانچ لاکھ روپے افضائی طور پہ تاوان دیا گیا جس کے بعد جوہے جو ملزمان ہیں وہ ٹیش میں آ گیا اور انہوں نے اس کو زدو کوپ کندانس کے بھائی کو شروع کر دیا جب پولیس اور رینجرز ان کو گرفتار کیا تو ایک انکشاف ہوا کہ اغوا کار کوئی اور نہیں بلکہ سی ٹی ڈی ٹیرینٹ فائننسنگ کے یونٹ کے جو انسپیکٹر ہیں جاوید شیخ وہ اس میں ملوث ہیں اس کے لابے پولیس کانسٹیبر انشاء دبال اور جاوید علی ان تینوں کو رنگیاتوں گرفتار کر لیں ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے بہت شکریہ زلہ حیدر